ہم آپ کو ہمالے والا ہورر شو دکھاتے ہیں جسے لے کر اس رو نے کچھ سیٹلائٹ تصویریں جاری کی ہیں اور خطرے کا اعلام بجایا ہے ہمالے کے پہاڑوں کو دنیا کا تھرڈ پول کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے یہاں بڑی سنگیاں میں گلیشر کی موجودگی لیکن اب یہ علاقہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت بری طرح پرمابت ہو رہا ہے کیونکہ برپ پی گلتی جاری ہے اور گلیشر سکڑتے جا رہے ہیں دھیان سے دیکھیں اس پر اس رو نے جو ریپورٹ کی اس میں نیا دعویٰ کیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ ہمالے کے گلیشر پگلنے کی جو سپیڈ ہے پچھلے کچھ ورشوں میں زیادہ ہوئی ہے ہمالے میں گلیشر سے بنی جیلوں کا اکار بھی کئی گناہ بڑھ گیا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ دعویٰ اس رو نے ورش انیس سو چھراسی میں انیس سو 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 ورش ان دو ہزار بائیس تک کی تصویروں کا فشلیشر کرنے کے بعد کیا ہے اور کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا خطرناک اثر ہمالے کے گلیشر پر پڑھ رہا ہے اور اسی کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اگر گلیشر سے بنی جیل ٹوٹی تو لوگوں کو بہت بڑی آپدہ جھلنی پڑے گی اس کے لیے اس رو نے سیٹلائٹ سے لی گئی پچھلے اور تیس ورشوں کے دوران کی الگ الگ تصویروں کو دکھایا ہے ان میں ورش نائنٹین ایٹی نائن اور ٹوینٹی ٹو کی تصویریں بھی شامل ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو تصویروں سے اگر جو دکھ رہا ہے اس سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے تصویر اس رو کی اور سے ریلیس کی گئی ہے وہ ہمارچل کے گھے پانگ گھاٹ پر بنی گلیشر لگ کی تصویر ہے جس کا آکار ورش نائنٹین ایٹی نائن میں تھرڈی سکس پوائنٹ فو نائن ہکٹیر تھا لیکن دو ہزار بائیس میں گلیشر پکھلنے کی وجہ سے اس جھیل کا آکار ون زیرو ون پوائنٹ تری زیرو ہکٹر ہو چکا ہے یعنی اب تک کہ جھیل ایک سو اٹھتر پرتیشہ تک بڑھ گئی ہے اور اسی کو لے کر چیتاب نہیں ہے کہ جھیل کا بڑھتا آکار آنے والے وقت میں بہت بھی سپوٹک ہو سکتا ہے اور اگر گلیشر سے بنی ایسی کسی بھی جھیل پر بارش ہو جائے تو کدارنا جیسی آفدہ آ سکتی ہے اپنی ریپورٹ میں اسوں نے گلیشر جھیل کی استطیق کو لے کر جو آکڑے بتائے ہیں وہ بھی بہت حیران کرنے والے ہیں اور پریشان کرنے والے ہیں دیان سے دیکھیں 1984 سے 2023 ترک ہمالائے میں 2431 جھیلیں ایسی ہیں جو آکار میں 10 ہکٹر سے بڑی ہیں جبکہ 1984 سے اب تک 676 جھیلیں ایسی ہیں جن کے شیطرفل تیزی سے بڑھا ہے اور ان میں بھی 601 جھیل ایسی ہیں جو گلیشر پگلنے کی وجہ سے دو گنی ہو گئی ہیں اور سب سے چندہ کی بات ان میں سے 130 جھیل بھارت میں ہی موجود ہیں مطلب اگر یہی استطیق آگے بھی رہے گی تو نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں